سبھی آرمی لبرگائیوں کو جائے ہند بندے باتا اور دوستو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ڈرین کے لیے اپنی محنت کو کنٹینئو رکھا ہوگا اور آپ نے تھان لیا ہے آرمی کے سپنے کو پورا کرنے گی تو آپ کا آرمی میں سیلیکشن نشچے تھے تو دوستو آج ہم آپ کی حوصلی کو اور بڑھانا چاہتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے سکس کی سیکسس اسٹوری کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہوں نے حالی میں ایئر فورس میں سیلیکشن لیا اپنی محنت کی دم پر تو دوستو چلیے بتاتے ہیں آپ کو کہ انہوں نے اس مقام کو کیسے حاصل کیا تو دوستو ایئر فورس میں جانے کا سفنہ بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے لیکن بھارتی بائیو چینہ میں آفیسر بننے کے لیے UPSC کے جریعے آجت کی جانے والی CDS کے ایک جام کو بھی کولیفائی کرنا پڑتا ہے اور دوستو ساتھ ہی AFCAT کے ایک جام کو بھی کولیفائی کرنا ہوتا ہے جس کے لیے جی توڑ محنت کرنے پڑتی ہے لیکن جن لوگوں کا سپنہ یئر فورس میں آفیسر بننے کا اور دیست کی سیبہ کرنے کا جنون ہوتا ہے وہاں کسی بھی جان میں ہوتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور دوستو کئی لوگوں کے پاس بہانے بھی ہوتے ہیں بنانے کے لیے لیکن انہوں نے اپنی محنت کو کنٹینیو رکھا اور اے ہماچن پردیس کے اور دوستو انہوں نے اپنے گاؤں اپنے جلے اور اپنے ماتا پتا کا نام روسن کیا اور دوستو انہوں نے دو ہزار بائس میں اے ہر فورس کومن ایڈمیشن ٹیسٹ کی پریکشہ میں سامل ہوئے اور دیس بھار میں دوسری رینگ آنسل کی اور اے ایپ سی اے ٹی میں سیلیکشن کے بعد چھے مہینے کی ٹریننگ بھارتی بائیو سینہ اکادمی ڈنڈی گل ہیدر آباد میں لی اور دوستو انبوہ پرمار جی نے بھارتی بائیو سینہ اکادمی میں پاس آؤٹ ہوتے ہوئے بائیو سینہ آفیسر بنے تو دوستو اے تھی انبوہ پرمار جی کی سیکسس سٹوری تو دوستو انہوں نے اپنے گول کو کیسے اچیب کیا اور دوستو آسا کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے ڈرین کے لیے ہنڈٹ پرسنٹ دیں گے اور جب تک آرمی میں سیلیکشن نہیں ہو جاتا جب تک اپنی محنت کو پنٹینیو رکھیں گے تو ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن بندی بات